کو شروع کرنے سے پہلے کے روزے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بات میں کلیسیوں نے جو ہے فیصلہ کیا کہ ان دنوں میں جو ہے وہ روزہ رکھے کیونکہ یہ دن جو اسٹر کا دن ہے تقریباً وہی دن ہے وہی ایام جو روزوں کے ہیں تو وہاں بار بھی جب خداوند نے روزہ رکھا تو عبلیس جب خدا آخر کار کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کو کیا لگی جی بھوک لگی کیونکہ جسم جو ہے وہ انسان ہی تھا کمزور تھا بھوک لگی اور وہاں پر بھی آ گیا اور وہی سوال وہی اتھیار اس نے استعمال کیا جو اس نے آدم پر کیا تھا اس کو بھی کھانے کا لالچ دیا اور یہاں پر یسو کو بھی کھانے کا لالچ جو ہے وہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کہ تو جو ہے اگر ان پتھر کو کہے روٹیاں بنجے تو روٹیاں وہ جو ہے وہ بن چائیں گی اور خداوند ان کو جواب دیتے ہیں کہ آدمی صرف روٹی بھی سے رہی بلکہ خداوند کے کلام کی ہر اس بات سے جو خداوند کے کلام میں لکھی ہے جو ہے وہ جیتا جو ہے وہ رہے گا اور آگے اس کو جو ہے جو ہے وہ خداوند جو ہے ابلی جو ہے اس کو کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں کو کہا کہ کیا گا بنجے جی روٹیاں جو ہے وہ بنچ ہیں اگر خدا کا بیٹا ہے خدا کو کہا رہا ہے اس کو تو پتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور اس بیٹے پر جو ہے میں کہوں گا کہ ہمارے جو ہمسائے ہیں ہمارے پڑوس والے جو ہیں اس بیٹے پر کیا کرتے ہیں جی اتراز کرتے ہیں اس بیٹے پر اتراز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم خدا کا بیٹا کہہ کر خدا کا شریک بناتے ہو خدا جو ہے وہ وہ جو ہے وادل شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے خدا کا کوئی شریک نہیں ہے تم بیٹا کہہ کر خدا کا کیا بناتے ہو جی شریک بناتے ہو اور خداوند یسوم سی جو ہے وہ خدا کے کیا ہے جی بیٹے ہیں اور میں کہتا ہوں ہم کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ہم نہیں شریک بلکہ وہ شریک بناتے ہیں یہ کہہ کر کہ وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے کیونکہ وہ خدا کی ذات ہے وہ خدا میں سے نکلا ہے پل یوں نہ کہیں جی اس کا آٹھو باب اور اس میں لکھا ہے کہ میں خدا سے نکا ہوں وہ خدا کا کلمہ ہے وہ خدا سے نکلا ہے وہ خدا کا بیٹا ہے اس لیے ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور شریک کا مطلب ہوتا ہے کہ جبہ سے لیا ہوا شریک کا کیا مطلب ہے جی کیا اس بات کا آپ کو معلوم ہے کہ کوئی آدمی کام کر رہا ہو تو دوسرا جوا کے ساتھ اس کے ساتھ شراکت کرے تو کیا ہو گیا اس کا شریک ہو گیا تو ہم اس لیے خدا کا بیٹا کہتے ہیں کہ وہ خدا میں سے ہے وہ خدا میں سے نکلا ہے اس لیے ہمیں ہم اسے خدا کا بیٹا جو ہے وہ کہتے ہیں اور بیٹے کا بیٹا جو ہے وہ وارث ہوتا ہے شریک وارث نہیں ہوتا شریک جو ہے وہ وارث نہیں ہوتا بیٹا ہی وارث ہوتا ہے اس لیے یسو خدا کا بیٹا ہے وہ یسو کو بیٹا نہ مان کر خدا کا کسی کو شریک بناتے ہیں لیکن ہم خدا کو بیٹا مان کر ہم اس کو ورث بناتے ہیں ہالیلویہ اس لیے ہم کسی کو خدا کا شریک نہیں بناتے مسیحی جو ہیں کسی کو خدا کا شریک نہیں بناتے وہ تو خدا کا بیٹا ہے ہالیلویہ پہلا کرنسیوس کا پہلا باب اس میں لکھا ہے کہ یسو خدا کی قدرت اور خدا کی کیا ہے حکمت ہے کیا کوئی انسان خدا کی حکمت ہو سکتا ہے کیا کوئی انسان خدا کی قدرت ہو سکتا ہے یسو خدا کی قدرت ہے اور روزوں کے ہی بارے میں ہم یہ کہیں گے صرف ایک منٹ اور ہوں گا کیونکہ خدا انیس سمسی جب منادی کرتے تھے تو اس کے شگرد ان کے پاس ایک شکایت آئی ایک سوال آیا یہنہ کے انجیل اس کا نام باب اور اس کی چوجنی آیت میں ہے اب سنیں اگر کوئی نکالنا چاہتا ہے تو نکالیں اس کو وہاں پر یہنہ کے شگرد اور فریسیوں کے شگرد جو ہے وہ آئے ہیں اور یسو سے سوال کرتے ہیں کہ یہنہ کے شگرد اور فریسیوں کے شگرد تو روزہ رکھتے ہیں تمہارے شگرد جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتے اور یسو ان کو جواب دیتا ہے کہ جب تک براتیوں کے ساتھ دولہ ہے کیا ان سے کوئی ماتم کروا سکتا ہے کیا ان سے ماتم کروا سکتا ہے کیونکہ یسو اپنے آپ کو دولہ کہتے ہیں اس لیے کہ جب وہ دنیا میں جائے تو خداوند کہتا ہے کہ پوری دنیا کا اختیار جو ہے وہ مجھے دیا گیا ہے اور تھا اندھوں کو حکم دیا اور بنائی انہوں نے پالی مردے کو حکم دیا اور زندہ ہو گئے اور جب جنگل میں لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں تو وہاں پر روٹیاں فراہم ہو جاتی ہیں مچھلیاں فراہم ہو جاتی ہیں پانچ ہزار کو جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ مل جاتا ہے حالیلویہ یسو اپنے آپ کو دولہ کہتے ہیں اور یہ تحذیب کی بھی بات ہے کہ کسی برات میں ہم گئے ہوں تو وہاں کھانے کے لیے جب کہا جائیں تو ہم کہنی جی ہمارا دوزہ ہے وہ ریاکاری ہو گئی وہ کیا ہو گئی ریاکاری ہو گئی اور مطیرسل کی انجیل اس میں مرکز کی انجیل اس کا دو باب اٹھاروی عیت میں بھی یہی لکھا ہے کہ جب تک براتی دولہ کے ساتھ ہیں دولہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے اور اسے مطیرسل کی انجیل میں بھی یہی لکھا تھا اور آخر میں لکھا ہے کہ وہ روزہ رکھیں گے وہ روزہ رکھیں گے جب دولہ ان سے جدہ کیا جائے گا اب دولہ ہمارے ساتھ نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ روزہ جو ہے وہ ہم نہیں رکھ سکتے ہم کہہ سکتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے یسو نے ہی فرمایا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہی واضح دور پر یہ نہیں لکھا کہ تم روزہ رکھو یسو ہی کہا رہے ہیں کہ میرے شگرد روزہ رکھیں گے جب دولہ ان سے جدہ کیا جائے گا اور دولہ ابھی اسمان پر ہے ہمارے ساتھ نہیں ہے بیشہ خدا ان کا پاک روح ہمارے ساتھ ہے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ آہ مجود ہوتا ہے اور ابھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے اپنی جان کو دکھ دینا روزہ رکھنا میرے عزیزو یہ مشکل نہیں ہے اگر آپ حمد کریں تو خدا ہمارے ساتھ ہے خدا ہمیں حمد اور طاقت دے سکتا ہے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں اور مطیر صلو کے نیوز چھڑا باب اور اس کی سولوی عید میں صرف پر صرف آخری حوالہ رہی ہے لکھا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح نہیں ریاکار ابرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ریاکار وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھتے تھے خدا ہمارے ان کو کہہ رہے ہیں جس طرح جب یہاں پر بھی ریاکار لوگ آپ سمجھ دیں آپ بہت سمجھ دار ہیں وہ اپنے آپ کو پھولے کرتے ہیں ان کے کچھ اور ہی فیور ہوتے ہیں جب روزہ ہوتا ہے تو خدا ہمارے کہتے ہیں کہ ریاکاروں کی طرح روزہ جو ہے وہ نہیں رکھنا ریاکار دکھاوا دینے والے ڈراما باس اور دھوکہ دینے والے ریاکار ان کو کہا گیا ہے منافق دل میں کچھ اور اور باہر اور وہ دکھاتے کچھ ہے اور اندر سے کچھ اور ہے یہ ہے ریاکار لیکن خدا کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ ایسا روزہ جو ہے وہ نہیں رکھنا آگے بہت ساری لسٹ ہے آپ اس کو گھر میں جا کر پڑھ لیں اس دامت آج کی کلام پھر صلح سے مجھے اور آپ کو بڑھ کر دیں